موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ امام نسائی کے بارے میں پڑھیں گے آپ کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن آپ کا نام ہے احمد آپ کے والد کا نام ہے شعیب اور آپ کے دادا کا نام ہے علی تو ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی آپ کی پیدائش دو سو پندرہ ہجری کی ہے اور مکہ مکرمہ میں سن تین سو تین ہجری میں آپ کی وفات ہوئی آپ بھی آئیمہ حدیث و حفاظ حدیث میں سے ایک امام ہیں جنہوں نے قتیبہ بن سعید علی بن خشرم اسحاق بن ابراہیم محمد بن بشار اور امام ابی دعود السجستانی وغیرہ سے علم حدیث حاصل اور آپ سے بے شمار لوگوں نے حدیث نقل کی حدیث پر آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں آپ شعفی المذہب تھے اور امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے موافق مناسق حج پر بھی کتاب کرتیب کی آپ نہائیتی متقی اور پریزگار شخص تھے علی بن عمر الحافظ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن نسائی کو ان سو شخصیات پر فوقیت حاصل ہے جو ان کے زمانے میں علم حدیث میں قابل ذکر تھی ترسوس میں مشایخ اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت ان کے ساتھ جمع ہوئی جن میں عبداللہ بن احمد بن حمل بھی تھے اور سب نے ان کے منتخب کرتا مجموعے کو لکھا یا سب نے متفقہ طور پر ان کو امام مانا بعض حکام نے ان سے ان کی کتاب سنن نسائی کے بارے میں دریافت کیا کہ اس میں موجود تمام حدیث صحیح ہیں انہوں نے فرمایا اس میں صحیح بھی ہیں اور حسن بھی اور اس کے قریب درجے کی احادیث موجود ہیں انہوں نے ان سے عرص کیا کہ آپ ہمارے لیے صرف صحیح احادیث کو الگ جمع کر دیجئے لہٰذا انہوں نے سنن سے مجتبہ کو مرتب کیا اور جس حدیث کی سنت میں بھی کلام تھا اس کو چھوڑ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں